اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریے سے ہوں کہ میں ہوں آفتاب عالم اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل آفتاب ویڈیا دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ای میل آئی ڈی کیسے بناتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے ای میل آئی ڈی بناتے ہیں اور فارم کو جائے فیل کرتے ہیں اور ترہا 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 جو مشکلات آپ نے پہش آتی ہیں وہ کیسے ہم منٹو محل کریں گے یہ بہت ہی آسان کا میتھڈ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں گے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل آفتاب ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کو بٹن پہ کلک کیجئے اس ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں گے تو میری ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ایزلی مل جائے گی چلی شروع کرتے ہیں یہاں پہ سبسکر پہلے آپ نے اپنا crom کو جو براؤزر ہے وہ اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نئیو ٹیپ اوپن کر دیتا ہوں نئیو ٹیپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں سبسکر پہلے تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے ڈی بنانی کون سے نیٹ ورک کی مطلب حاوٹمیل کی بنانی ہے جی میل کی بنانی ہے یہ یا با لیٹ ورک کی بنا است دریابا ذات گناہم تو حاوٹمیل کی میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاتا ہوں کا ابھی میں جی میل کی آئی دی اس طرح کا مطلب بناتے ہیں ان میں آپ کو سمپل سر خط متو Hoş at اپن کرنے کے بعد آپ نے اپنے کو گوگل کرنے کے بعد آپ اسے 然後enter کرنے اور گوگل کا پیج کھلنے کا انتظار کرنا ہے اب یہاں میرے سامنے یہ گوگل جو ہے وہ آپن ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے سامنے جو ہے رائٹ سائٹ پہ کورنر گو پر دیکھیں چار آپشنگ آ رہوں گے ایک جی میل ہے دوسرا ایمیجز ہے اور یہ نائن ڈاٹس کا جو ہے اس کی سیٹنگ کیا ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ایپ ایپس ہوتی ہیں گوگل کی اور چوتھا ہوتا ہے سائن ان کا تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے کرنا کہا ہے اب جی میل پہ آپ جیسی کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اوپن ہو جائے گا نیو اور اس کے اندر یہ دیکھیں آرڑی دو اکاؤنٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہ میرے اپنے پرسن اکاؤنٹ ہیں اور تیسا جو آپشن آ رہے ہیں یوز این اینار اکاؤنٹ تو یوز این اینار اکاؤنٹ آ رہا ہے اور یوز این اینار اکاؤنٹ آ رہا ہے اور یہ تیس چوتھا جو آپشن آ رہا ہے مطلب یہاں پہ جو دو اکاؤنٹ آپ نے اوپن کر رکھے ہیں جو آپ کی ہسٹری میں یا کیشے میں یا سیو ہیں آپ کے گروم کے براوزر کے اندر تو آپ ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ریموو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ نیو اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ اس کو یوز این اینار اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ نیو ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ سمپلی دیکھیں کریٹ اکاؤنٹ کا اپشن نظار ہوگا آپ نے سمپلی اس کے اوپر کلک کر دینا اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں فور مایسیلف فور مای چائلڈ اور تو مینج مائی بزنس ابھی تین اپشن آگے تین اپشن پہ پہلا اپشن کیا ہے فور مایسیل مطلب میں اپنی ذات کے لیے جو ہے آئی ڈی بنا رہا ہوں یا آکاؤنٹ بنا رہا ہوں یا ایمیل آئی ڈی بنا رہا ہوں تاکہ میں اپنی روز مرا کی ایمیل وارا کیا اکسی کے ذریعے کوئی ڈاکومنٹ وارا مانگوانا چاہوں یا سی وی یا ریزیو میں یہ جاپ کے لیے کہیں پلائی کرنا چاہوں تو میں اپنی پرسنیل ایمیل آئی ڈی سے کر سکیں اور اس آئی ڈی سے ہی میں اپنا موبائل کے اندر بھی یوز کر سکوں اور جو بھی ہیں ایکسٹرہ دوسر جو آپشن ہمارے پاس آتا ہے وہ فور مائی چائلڈ فور مائی چائلڈ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک موبائل ہے آپ وہ اپنے بچے کو دینا چاہتے ہیں یوز کرنے کے لیے تو وہ اس موبائل کے اندر آپ یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ چائلڈ کے لیے ایک آئی ڈی بنائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ رسٹکشنز ہوں گی بہت ساری چیزوں کی جو یوٹیوب کی ویڈیوز چلیں گے ساری چیز میں آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے تو یہاں پہ جو دوسر آپشن ہوں تک فور مائی چائلڈ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اگر کوئی ای ڈی بنانا چاہتے ہیں کسی بھی پرپس کے لیے تو وہ یہاں سے آپ یہاں سے اس کے لیے اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو مینج مائی بزنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آفیس کے لیے اپنی دکان کے لیے اپنے شاپ کے لیے یا کسی بھی اپنے بزنس کے لیے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ طول لیے واقعے ایسی جیز کریں تو ہم یہاں کرر ذہا در فور ما گا بناتے ہیں تو میں آپ گا بہتے ہیں پر بانا میں بجول آپک کو بپنا دیتوں وی اگر آپ کا قید رکھیں باقی ویٹ لا گئی ہے تو دیکھیں سب ps Energy قوام کو�니다 اس لیے لیتا ہوں پہر اے نایم ل monastery ام کر سلام اس لیتا پہلک اے نAh لیتاب محمد پہلا نام ہو گئے علی جو ہے وہ سیکنڈ نیم ہو گئے اور جنہ جو ہے وہ تھرڈ نیم ہو گئے لاس نیم ہو گئے مطلب اگر وہ محمد علی جنہ اگر میرا یہاں پہ نام ہوتا ہے ایسی پہ تو میں اس کو فس نیم پہ محمد کرتا اور لاس نیم میں جنہ لکھ دیتا یہ یہاں پہ آگے بہت سے لوگ کنفیوز رہا تھے خیر یہاں پہ آپ کو گائٹ کرنا تھا تو یہ میں نے بہت سے کر دیا یہاں پہ آپ پاسفرٹ مانگ رہے ہیں سمپلی یہاں پہ آپ نے پہلے پاسفرٹ لکھنا ہے پھر اسی پاسفرٹ کو دوبارہ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے پاسفرٹ جو ہے آٹھ نمبروں کو ہونا چاہیے اس میں کریکٹرز بھی ہو مکس ہو لیٹرز ہو نمبر ہو یا سیمبلز ہو اچھا یہاں پہ اگر آپ پاسفرٹ شو کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں نے کیا ٹائپ کیا پاسفرٹ کے اندر تو آپ اس کو اوپر چیک لگا سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ نے اس کو نیچا دو کھنارے سائن ان سٹیڈ اور نیکسٹر تو سائن ان تو ہم ابھی اکاؤنٹ بنا نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نیکس کر لیں اب جیسے میں نے یہاں پہ نیکس کیا تو دیکھیں دوسری ویڈو میرے پاس آگی اکاؤنٹ اس ڈی سے بن چکا ہے مطلب بنا دیا ہم نے لیکن آپ اس کی کچھ فارم جو ہے وہ آگے فیل کرنا ہے جس سے سیکیورٹی کے حساب سے یہاں پہ وہ نمبر مانگ رہے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ہم نمبر جو ہے وہ موبائل نمبر آپشنل ہے لیکن سیکیورٹی کے پرپس کے لیے ہم اسے ایمیل ایڈرس مانگ رہا ہے تو ریکورٹی ایمیل ایڈرس آپشنل ہے لیکن ہم دے دیتے ہیں ریکورٹی ایمیل ایڈی مطلب یہ ہے کہ ریکورٹی ایمیل ایڈی کیوں دی جاتی ہے اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے وہ ایڈی دینی جو آپ نے پہلے سے بنی گئے ہیں یا آپ کی گھر کے اندر کوئی بندہ یوز کر رہا ہے مطلب آپ کا بھائی ہے بہن ہے والد صاحب ہیں والدہ ہیں وہ اگر یوز کریں کوئی ایڈی تو آپ وہ ایڈی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی کہ کبھی فیچر میں آپ اگر اپنے ایڈی کا پاسفرٹ بھول جاتے ہیں ایمیل اکاؤنٹ کا تو وہ جب آپ ریکورٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ آپ کی ریکورٹی کے جو آپشنز ہوتے ہیں یا ویریفیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کی اس ایمیل ایڈی کے اوپر آتی ہے تو یہاں پہ یہ خیال رکھے گا کہ وہ آپ کی فیملی میمبر کا ہی ہو ایمیل آئی ڈی ریکورٹی کا جو ہے کسی اور کسی آؤٹسائٹر کا نا ہو تو یہاں پہ اب یہ ہمارا آپشن ہوگا ہے تیسا ہی یور برڈے تو ہم یہاں پہ ڈیٹ او برڈ ڈال دیتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ او برڈ بھی آپ نے وہ ڈالنی ہے جو آپ کی ایکچوال ہے جو اینا ایسی کو پر لکھی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ریکوری میں آپ کے پاس ایمیل بھی نہیں ہے آپ کا فون نمبر بھی نہیں ہے تو پھر آپ ریکورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے ویریفائی کرتا ہے آپ کی ڈیٹ او برڈ اور ڈیٹ او برڈ آپ کی ایکلیٹ ہونی چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا آپ ایسی کے علاوہ کوئی اور ڈال دی تو وہ آپ کو یاد نہیں رہتی ظاہر ہے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا بہت دوسر اپشن ہے اس کے بعد جنڈر کا ہے مطلب آپ اگر فیمیل ہیں تو فیمیل ڈال دیں گے مل ہیں تو میل اور ریزر نوٹ سے تو ریزر نوٹ سے کر دیں اور کسٹم تو کسٹم آپ کر دیں تو یہاں پہ میل کر دیتا ہوں گے اس کو اگر آپ کلک کر کے پورا ایک آرٹیکل ہے وہ پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو نیکسٹ کر دیں تو ہم یہاں سے اس کو نیکسٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ جیسے میں اس کو نیکسٹ کرنے گا تو میں آپ پرائیویسی اینڈ ٹرمز کا جو ہے وہ پیج اوپن ہو جائے گا نیکسٹ وینڈو میں تو یہاں پہ اس کو سکرول ڈاؤن کر کے آپ نیچے آئے ہیں نیچے آنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو ایک اپشن نظار ہے مور اپشنز تو یہ مور اپشنز آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں بتایا گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میں نے جیسے اس کو ایرو کر کے ڈاؤن کر کے کلک کیا تو یہاں پہ یہ اپشنز آگئے ہیں نیچے اب دیکھیں پڑھتے ہیں ویب اینڈ اپ ایکٹیویٹی اپکٹیویٹی اپکٹیویٹی مطلب آپ کی جو موبائل کے اوپر گوگل کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر ایڈی کے ایڈ ہونے کے بعد یا اوپن ہونے کے بعد جو بھی آپ ایکٹیویٹی کریں گے وہ سب سیو ہو جائے گی آپ کے اس اکاونٹ کے اندر سیو مائے سیو مائے ویب اینڈ اپ ایکٹیویٹی ان میں گوگل اکاونٹ ٹھیک ہے تو آرڈی چیک لگا وای تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں تو مطلب آپ گوگل کو پر جا کے کیا سرچ کرتے ہیں کیا جونتے ہیں کیا خون سی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جو بھی آپ کی اکٹیویٹی جہاں اس کو سید ہوتی جائے گا , جو وہاں بہتر طریقے سے آنیلازک کرتا ہے اور آپ کو بہتر ریزلٹ دیتا ہے ایڈ پرسنلائزیشن ہیں , ایڈ پرسنلائز ایڈ اور ایڈ ٹھیک ہے ایڈہ شو می پرسنلائز ایڈ اور پرسنلائز ایڈ آنیونے去ر آپ کو عزیلیٹی ہیں آپ کی سرچ کے مطابق تو آپ کو یہاں پہ شون نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور اگر آپ شومی ایڈ آر نوٹ پرسنلائز تو آپ اس پہ چیک لگانا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایڈ جو آپ کے روز مرح کی ضروریات کے ہٹھکے ہیں مطلب جو چیز ایسی ہے کہ آپ کی گھر ضروری ہے لیکن وہ ایڈز بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ شونگی لیکن آپ اس کو شومی پرسنلائز ایڈس پہ جاتے ہیں اس کو اپشن آ رہا تھا save my youtube history in my google account ٹھیک ہے آپ کی youtube history google account میں save ہونی چاہیے اور اگر don't save پہ click کرنا چاہے تو don't save پہ کر دیں پھر these settings apply wherever you are signed into your new google account ٹھیک ہے send me occasional reminders about these settings تو یہ کہہ رہا ہے کہ آگے جا کے اگر future میں کوئی ایسی setting میں کے اندر کوئی reminders وغیرہ ہم بیجھنے چاہے تو آپ کو بیجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہاں وہ اپ ڈیٹ آتی ہے اس کے حوالے سے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا تو ہم یہاں پہ اس کو چیک لگانے کے بعد اگری کر دیں اب یہاں پہ دیکھیں جیسے میں نے اس کو اگری پہ کلک کیا تو اگری کرنے کے بعد یہاں پہ میری chrome کے جو ہے lab open ہو گیا اور اس نے یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ ایک نام لکھا رہا ہے میرا دوسرہ chrome profile ٹھیک ہے incredible is already signed into this chrome profile to keep your browsing separate chrome can create your own profile to you for you تو یہاں پہ میرا already ایک اکاؤنٹ یہاں پہ ایڈ ہوا ہے جو میری ہر ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا ہے تو وہ میں اس کو یہاں پہ نہیں لگانا جاتا تو میں اس کو نو تھنکس کر دوں گا لیکن آپ کا یہ اکاؤنٹ پرسنلائز ہوگا پرسنل ہوگا تو آپ اس کو اوکے پہ کلک کر دیجئے ٹھیک ہے تو میں اس کو نو تھنکس کر دیتا ہوں اب جیسے میں نے اس کو نو تھنکس کے تو یہاں پہ دیکھیں میرا جی میل کا اکاؤنٹ جو یہاں پہ سمپلی کریئیٹ ہو چکا ہے ایک جو ای میل ہے ای میل ہے میرے مجھے ریسی ہو چکی ہے گوگل کمیونٹی کی ٹیم کی طرف سے جو گوگل اکاؤنٹ تو یہاں پہ ہم اسی ای میل کو پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں گریٹنگ دے رہا ہے اور یہاں پہ ٹیٹوریلز وغیرہ یہاں پہ آپ کو مختلف جو ہیں وہ آپ کو ٹیپس اوپن ملیں گے جن کے اندر وہ آپ کو ہر چیز کی بارے میں گائیڈ کرے گا جیسے یہاں پہ ڈائنیمک ای میل ہے پارٹ اپ ڈس ای میل ہے ڈائنیمک ڈائنیمک ڈائنک کلیکٹ ہے اور شو اپ ٹو ڈیٹ 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 انفرمیشن ٹھیک ہے گوٹٹٹ کر دیکھیں اس کو اور یہاں پہ آپ کو گریٹنگ گریٹنگ سے ویلکم تو گوگل یہاں پہ کہ جھنی ہے اس کے حالے اکسسسسن گے پروڈکٹ اپس اینڈ سروشیز ہیار ہی ھیکو ٹیپس geگٹ سٹارٹڈ اور یہاں پہ یہ آپ کو آپ کو یک اس آر اپ ڈیٹڈ ہے اس کے علاوہ سٹیپ ٹو ڈائنیمک ڈائنڈ پہ آپ کو ڈائنگڈ کرے گا اور اینڈویڈ اور آئی او ایس دہاہی آپ کو ٹیٹنگ وغیرہ ہر چیز کی کر سکتے ہیں اور آئی او ایس کے لئے یہ ایمیل آپ نے لازمی پڑھنی ہے اس کے اندر آپ کی سیٹنگز ہوتی ہیں ہر چیز کی تو یہاں ابھی یہ آپ کو سب سمجھانے لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں یہ سیٹنگز بھی کرنے میں بیٹھ گیا تو پھر بور ٹائم لگ جائے گا لیکن آپ ایک ایک چیز کو دیکھ کے پڑھ کے دھیان سے یہاں پہ آپ کا ایمیل اکاؤنٹ جو کریئے ہو چکا ہے یہ دیکھیں ان بوکس میں ہمیں آگے میرے بھائی ایک ایمیل آئی ہے میں نے اس کو ریٹ کر دیا ہے اس کے بعد اگر آپ نیو ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو کمپوز پر کلک کریں یا لیپ سائٹ پر جو آپ کو کورنر پر ملے گئے دیکھیں میں دو دفع کلک ہو گئے تو دو ایمیل ساکھیں نیو ایمیل ہے ٹو میں آپ نے ایڈرز ڈال دینا جس کو آپ نے ایمیل کرنی ہے سبجیکٹ میں آپ نے جو ہے وہ سبجیکٹ ڈال دینا ہے کہ اس پرپس کیلئے آپ ایمیل کر رہے ہیں کسی کو اور نہیں چاہا آپ میٹر ٹائپ کر دینا اس کے بعد سینڈ پر کلک کر دینا سمپلی تو یہاں پہ یہ آپ کو ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پہ یہ اپشنز آپ کو سمجھ سارے آرےڈی آتی ہوں گے اگر نہیں آتے تو اسٹ مجھے ہوئی اگر یہ ایمیل میری لی امپورٹن ہے تو میں اس کو یہاں پہ سٹار پہ کلک کر دوں گا یہ سٹار یلو ہو جائے گا اور جب بھی میں ایسی ایمیل کو ڈھوڑنا چاہوں گا جو میری لی بہت ضروری ہے اور اس کو میں نے سٹار پہ کلک کیا تو میں اس کو یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ وہ ایمیل یہاں پہ مجھے رسیب ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سنوزد ہے پہ سینٹ ہے سینٹ ہے مطلب جو ایمیل آپ نے کسی دوسرے کو بھیجی ہوئی ہے وہ یہاں پ مطلب جو ایمیل آپ نے کسی کو بھیجے رہے تھے اور آپ نے آدھے میں چھوڑ دیا دوری تو وہ آپ کی یہاں پہ بڑی بھی موجود ہوگی مطلب آپ کی جو ایمیلز ہیں جو ضروری ہیں وہ آپ نے یہاں پہ سیف کر دینے کوئی ڈاکومنٹس ہوتی ہیں چیٹس ہوتی ہیں شیڈولز ہیں مختلف یہ وہ ایمیلز ہیں جو آپ نے ڈیلیٹ کی گئی ہیں وہ یہاں پہ ہوں گی یہ سمپل سی ایک میتھرڈ تھا اور سمپل سا طریقہ تھا ایمیل آکاؤنٹ بنانے کا کہ کسی کے ساتھ آپ اپنا ایمیل آکاؤنٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگے سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں میرے یوٹیوب کی چینل آپ آپ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئکن کو پریس کریں گے تو میری حیرانوالی نئی ویڈی اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ